گائیز قریب دو تین دن پہلے میں نے ایموجن سے ایک ٹیکٹر آرڈر کیا تھا تو فائنلی ہمارا ٹیکٹر آ چکا ہے لیکن یہ کیا یہ تو بہت سیمپل ٹیکٹر نکل گیا اس میں تو کوئی موٹر انجن کچھ بھی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہم اس میں ایک دبل موٹر کا انجن لگاتے ہیں اور ایک ریموٹ کانٹرول بھی تو چلیے شروع کرتے ہیں تو یہ ہمارا پیچھے کا پہیا نکل کریڈی ہو چکا ہے اس میں ہم چھوٹے بڑے سائج کا تین گیر لگانے والے ہیں یہ رہا پہلا گیر اور یہ دوسرا گیر اور یہ ہمارے پاس دو موٹر اور یہ تیسرا گیر اس بڑے والے گیر کو پہیئے میں پھٹ کر لیتے ہیں اب اس چھوٹے والے گیر سے دونوں موٹر کو کنیکٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہماری ٹیکٹر کو زیادہ سے زیادہ پاور مل سکے تو دیکھئے یہ ہمارا دونوں موٹر ایک گیر سے کنیکٹ ہو چکا ہے اب ہم اسے گلو کی صحیحت سے اچھے سے یہاں پہ لگا لیتے ہیں گائی جو فائنل یہ ٹیکٹر بہت نہیں پاور فول بننے والی ہے کیونکہ اسے ڈبل موٹر کا پاور ملنے والا ہے اب ہم اپنے لاسٹ اور تیسرے گیر کو یا خاپی فیٹ کر لیتے ہیں تاکہ پہیا اور موٹر سے کنیکٹنگ ہو جائے تو فائنلی ہمارا موٹر گیر اچھے سے فیٹ ہو چکا ہے گائی جو یہ موٹر گیر لگاتے سمیتھ پڑا دھیان دینا پڑتا ہے سب اچھے سے فیٹ ہونا چاہیے نہیں تو سارا محنت برباد چلا جاتا ہے اب ہم سولڈنگ کرنے کے بعد کرتے ہیں اس کا ٹیسٹنگ موسیقی 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 جب جس چل رہا ہے اس ٹیکٹر کو ڈبل موٹر کا پاور مل رہا ہے اس ٹیکٹر بہت ہی پاور فول بن چکا ہے گائی جب اس میں ہم لگاتے ہیں ایک ریموٹ کنٹرول اور بیٹری ٹھپ چلاتے ہیں اسے ریموٹ سے موسیقی یہ رہا ہمارے ریموٹ کنٹرول چھوٹا سا مسین اسے ہم گلو کی ساہتہ سے یہاں بیچ میں فیٹ کر لیتے ہیں گائی جس میں ہم 3.7 بولٹ کا بیٹری جو کہ 500 ایم ایچ کا ہے اسے لگانے والے ہیں یہ ہمارا ریموٹ سے نکلا ہوا بیٹری کنیکٹر اب ہم اس میں بیٹری لگا کے گلو کی ساہتہ سے بیٹری کو یہاں سے اچھے سے فیٹ کر لیتے ہیں گائی جس یہ رہا ہمارا ریموٹ کنٹرول اس میں ہم لگاتے ہیں ڈبل بیٹری اور پھر کرتے ہیں اپنے ٹیکٹر کا ٹیسٹنگ اور پھر لیے چلتے ہیں اسے آف روڈ ہاک ٹیسٹنگ کے لیے گائی جس میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں کی ریموٹ سے چلنے کے بعد یہ کیسا لگنے والا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا موٹر گیئر کس طرح سے کام کر رہا ہے یہ تو بہت ہی دمدار کام کر رہا ہے ہمارا ٹیکٹر کو بہت ہی زیادہ پاور مل رہی تھے اب ہم اسے لیے چلتے ہیں باہر اور چلاتے ہیں اسے گائی جی ویڈیو آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ کر کے جرور بتائیے اب بوستوں اتنا مہنت کرنے کے بعد تو یہ سسکرائب بنتا ہے تو پھلی چینل کو جلدی سے سسکرائب کریے اور بے لائکن کو بھی دبائیے اور بیوڈیو کو بھی لائک کریے دوستوں مجھے کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ اگلا ویڈیو کیا دیکھنا چاہتے ہیں آپ کونسی گاڑی میں موٹر لگوانا چاہتے ہیں یا پھر کونسی گاڑی دیکھنا چاہتے ہیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں